ایکسیلنس اکیڈمی میں میکروسافت ورڈ کے ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہاو ٹو کریئٹ ہائپر لنک میکروسافت ورڈ سب سے پہلے آپ میکروسافت ورڈ کو کھولتے ہیں ہم نے ایک بلینک فائل کھولی ہائپر لنک لیے آپ کو انزرڈ میں جانا پڑے گا انزرڈ میں ہائپر لنک کا ایک آپشن موجود ہے اس کی کمانڈ ہوتی ہے کنٹرول کے کنٹرول کے سے بھی آپ ہائپر لنک لگا سکتے ہیں یا انزرڈ میں جا کر آپ ہائپر لنک پر کلک کریں گے ہائپر لنک کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی کسی ایک فائل میں دوسری فائل کا ایک لنک کریئٹ کرتے ہیں بعض اوقات آپ اپنی فائل میں جس طرح ویب سائٹ پر آپ بیٹھے ہوتے ہیں آپ ایک آرٹیکل پارٹ جو ہوتے ہیں تو آرٹیکل کے بیچ میں کہیں نہیں کہیں لنک موجود ہوتے ہیں وہ لنک آپ کو ریلیونٹ جو ٹاپک ہے اس میں مزید ڈیپ سٹڈی کے لیے آپ کو مزید ڈیٹیل سے پڑھنے کے لیے آگے لے جاتے ہیں تو اس طرح میکروس آف ورڈ میں بھی اگر آپ فائل زمپل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں آپ کو پریزنٹیشن کو ساتھ لنک کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس ویڈیو کو لنک کرنا چاہتے ہیں یا کوئی آرڈیو کو لنک کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ یوں سمجھیں انٹرنیٹ پر کوئی چیز پڑھئے ہوئے اس کو لنک کرنا چاہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو اپنی ڈاکومنٹ میں آپ کو بعضوں کا ضرورت پر سکتی ہیں جوڑنے کے لیے لنک کریٹ کرنے کے لیے ہائپر لنک کا سہارا لیا جاتا ہے لیٹس سی ہم یہاں پر کچھ ٹیکس لکھتے ہیں کیونکہ ٹیکس یا ایمیج کے بغیر ہائپر لنک نہیں لگ سکتا ہم یہاں ہائپر لنک کا ٹیکس پہ لگانا سیکھیں گے ایک ہم لگا لیتے ہیں لنک لگانا سیکھ لیتے ہیں ہم کسی فارزمپل بٹنز پہ ہمیں بٹن بنا لیتے ہیں مثال کے طور پر بٹن کیسا ہونا چاہیے اینیون لائک دس ہم اس پہ ہائپر لنک لگانا سیکھ لیتے ہیں آپ کسی ایمیج پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ ٹیکس پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ جوڑنا کیسے ایک فائل کو یہ دیکھیں جس چیز پہ لنک لگانا ہے اس کو آپ نے سیلیک کرا اور انسلٹ میں جا کر آپ نے ہائپر لنک پہ کلک کر دیا تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ کون سی فائل ہے آپ نے وہ لوکیشن دینی ہے اور پھر اس کے لیے آپ کو یہاں سے سیلیکشن کرنے پڑے گی یہ کرنٹ فولڈر ہے میں اسے کہتا ہوں کہ آپ ایسا کرو اسے دیکسٹار پہ مجھے فائن کرنا ہے میری فائل دیکسٹار پہ پڑی یہ ٹیسٹ کی فائل ہے ہم ہائپر لنک میں اس فائل کو جڑنا چاہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی ہائپر لنک کے اس لنک پہ جا کے کلک کرے گا تو ٹیسٹ کی فائل کھل جائے گی ٹھیک ہے تو اس وقت آپ ڈاکومن میں دیکھ لیں یہ ڈاکومن ون ورڈ کے نام سے ہے اور میں ٹیسٹ کی فائل کو اس لئے ہائپر لنک کے ٹیکس پر ایڈجسٹ کرنے لگا ہوں ایک اور چیز ہے جو بہت امپارٹنٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں ٹیکس ٹو ڈسپلی جب اس ماؤس آپ اس ٹیکس کے قریب لے جائیں تو ایک ٹیپ ہوتی ہے سکرین ٹیپ وہ کیا نظر آئے تو اس میں میں کہتا ہوں اسے ٹیسٹ نظر آئے ٹھیک ہے میری فائل کا نام ہے ٹیسٹ فائل آپ بھی اپنی فائل اپنی پریزنٹیشن اپنی ویڈیو اپنے آڈیو یا ویب سائٹ یا جو کچھ آپ لنک کرنا چاہتے ہیں اس کا سکرین ٹیپ دے سکتے ہیں اگلے بندے کو پتا ہوگی اس لنک کے پیچھے کیا پڑا ہوگا ہے تو میری ٹیسٹ فائل پڑھی ہوئی ہے میں نے یہاں سے اسے سلیک کرا اور میں اوکے کر دیتا ہوں یاد رکھئے گا یہاں پر یہ میسے چینج نہیں ہونا چاہیے بتانی ایسے کیوں ہو رہا ہے ایک سکر میں دوبارہ دیکھتا ہوں کنٹرول کے کرتے ہیں اور ٹیکس ٹو ڈسپلی سکرین ٹیپ میں جا کر ٹیپ یہاں پر ہم نے دینے تھی یہاں پر آپ ٹی ایسٹ ٹیسٹ لکھیں تو یہاں سے میں نے اسے اوکے کیا ہیپر لنک ہے ٹیکس اوریجنل وہی رہے گا لیکن اس کے اوپر جو ٹیپ لگائی ہم نے وہ چینج کر دی ہے تو اب ہم جا کے اس فائل کی لوکیشن کو اگن ٹریسٹ کرتے ہیں لائک ڈیکسٹاپ پہ ہم گئے اور ٹیسٹ کی فائلیں میری میں نے اسے سلیک کرا تو آپ دیکھیں ہیپر لنک وہی ورڈ ہے اسے کی اوپر لگائے لیکن جیسے ماوس لے آئیں گے تو اس کے اوپر ٹیسٹ آ رہا ہے وہ اوپر دیکھیں آپ ٹیسٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں سے جب آپ کنٹرول دبائیں گے تو ماوس کا جو کرسکت اس کی شکل چینج رہتی ہے اس میں میں کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں آپ کے سامنے وہ کہتا ہے سیکیورٹی نوٹس آ گیا میکروسافٹ ہیز ایڈنٹی فائی دا پرو پوٹنشل سیکیورٹی کنسرن ویس کر دیں آپ کی فائل کھل جائے گی ٹیسٹ کی فائل ہے تو یہ اس طرح سے آپ لنک جوڑ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا ہیپر لنک آپ اپنی کسی داپومنٹ کے اندر لنک دینا چاہتے ہیں کسی فائل کا کسی آڈیو کا کسی ویڈیو کا تو آپ لگا سکتے ہیں وہ آپ کو کسی بھی چیز پر لگا سکتے ہیں یا ایمیج ہو آپ کا ٹیکسٹ ہو اس کے اوپر آپ شو کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو ہیپر لنک کی سمیجھ آگئی ہوگی اگر اس کے حوال سے کوئی قویسٹن ہو اور آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو نجھے کومنٹس میں کریں یعنی کوئی اچھا آئیڈیا ہو تو ہمارے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں تھنکس فر واشنگ سٹے ویڈاس